دونوں سائٹ پر پانی ہے اور اس کی بیچ میں سے چلے لیکن کافی تیزی کے ساتھ جو کام کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے ملوہ اٹھا کے ڈمپل میں ڈالا جا رہا ہے ملیز ایکسپریس میں آنے والے ٹیم پر تیار ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھنے والے سب ہی حضرات ساتھ خیریت کے ساتھ ہوں گے اور آج میں ایک بار پھر جیسے کہ ملیز ایکسپریس وے کے سائٹ پر موجود ہوں اور بہت سے لوگوں کی سوالات یہ تھے کہ آپ جو ملیز ایکسپریس کا جو آخری کونہ ہے وہاں پر آپ ویڈیو بنائیں تو جی بلکل ابھی میں اسٹم بلکل آخری کونے پر موجود ہوں اور یہ سامنے آپ کو بریج دکھ رہا ہوگا جو سیدھا کورنگی انڈسٹ ایریا کے سائٹ پر جاتا ہے اور اگر ہم بات کریں جو اترتا ہے وہ قیم آباد پر اترتا ہے اور یہ جو ایکسپریس وے ابھی دیکھیں یہاں سے یہ سامنے سے جو بند توڑ کر پھر اس کو یہاں قیم آباد کے روڈ سے اس کو ٹچ کر دیا جائے گا تو بھرحال میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں یہاں سے سرویس روڈ کے ذریعے اور اندر کا پورا صورتحال دکھاتا ہوں کیا ہے کیا نہیں تو مزید آگے چلتے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں تو میرے ساتھ چلیے اور اب ہم یہاں سے نیچے اترنے والے ہیں اس بریج کے ذریعے مطلب نیچائی چڑھائی کے ذریعے اتر رہے ہیں تو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں پورا یہ ندی ہے مکمل اور یہاں تک کے لئے چربیس روڈ بنایا جاز چکا ہے سر تب یہ تھوڑی سی خراب ہے میری گلہ تھوڑا خراب ہے تو اس لئے فاسنے کی تھوڑی سی آواز آئے گی اچھا یہاں پر جو کہ پوپر پوری ندی ہے اور ہوا گیا پریشر بھی تھوڑا زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وایس ٹھوڑی سی کلیر نہ آئے لیکن میں پوشش پوری کروں گا کہ آپ لوگوں کو کمپلیٹ چیزیں بتاتا ہوا چلوں گا ٹھیک ہے آپ اگر سامنے دیکھیں بلکل میرے لیف سائیڈ میں میں نیچے اتر کے ویڈیو نہیں بنا سکتا کیونکہ پورا کچھا ہے بائک نہیں چل سکتی ٹھیک ہے یہ بن کو یہاں سے ہٹائے مطلب کٹنگ کی جا رہی ہے یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے پروپر گاڑیاں لگی ہوئی کرینے لے تین تین چارچ ہے کرینے لگی ہوئی ڈمپل لگے ہوئے جو ملوہ لے کر جا رہے ہیں پھر اس کے اوپر مٹی بھی جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھوڑا بہت زیادہ دور ہوں میں قریب نہیں جا سکتا کیونکہ بائک نہیں چلے گی تو مزید ہم اوہر آگے چلتے ہیں اور آگے چیسو روپے حالے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مشنیاں پکڑی آ رہی ہیں اللہ بہتر جارے کہ مشنیاں لگتی نہیں ہیں کہ نہیں لگتی ہیں تو یہ آپ پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مکمل جو چیزیں یہاں پر نظر آئیں گی آپ کو اور رائٹ سائٹ پر آپ کو ندی کا پانی نظر آئے گا یہ دیکھیں ایک کونے پر کام ہو رہا ہے جو میں نے بھی آپ کو دکھایا ایک کونے پر کام ہو رہا ہے جو آخری کون ہے جہاں سے آخری ملیگ ایکسپریس وے کا جو آخری حصہ ہے پہنے کا وہ وہاں پر کام تیزی کے ساتھ جاری ہے ابھی ہم تھوڑا سا اور مجلد آگے چلتے ہیں بیچ کے حصے پر بھی کام ہو رہا ہے اور پوپر سے یہ جو بیچ کے جس سرک سے میں گزر رہا ہوں یہاں تک بھی کام ہوتا ہوا آئے گا لیکن ابھی جو ایک کام کا پلان ہوتا ہے بہرحال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لگ تو بہت ہی خوبصورت رہا ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائٹ پر پانی ہے اور اس کی بیچ میں سے چلے لیکن بہرحال یہ ندی کا پانی ہے ٹھیک ہے یہ بغلے بھی یہاں پر اُلڈ رہا ہے یہ دیکھیں کتنے سارے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہا ہے بس اسی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے آپ چینل کو لازم سبسکرائب کر لیں کوشش تو میری بہت ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس طریقے کی جگائے بھی دکھاؤں لیکن مجبوری میری یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتے ہوئے اتنا تھک جاتا ہوں کہ اس کے بعد کہیں اور جانے کا دل نہیں کرتا اور کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ دن کے وقات میں میں ویڈیو اس لیے شوٹ کرتا ہوں کہ دن میں جو پواپر چیزیں آپ کو اچھے سے نظر آتی ہیں تو یہ آپ دونوں سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں ٹوٹالی ندی کا پانی ہے بیچ میں سے سرویس روٹ لکھال دیا گیا ہے اور یہاں سے جو آپ الٹہ ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پواپر یہاں سے گھانسے وغیرہ کٹنگ کرنے کا سلسلہ جا رہی ہے ٹھیک ہے تو مزید ہم اور اپنے اپ ڈیٹ کی طرف چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اچھا اس ایکسپریس بے بننے سے یہاں کی جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں کافی کمی دیکھنوں کو ملے گی کیونکہ جو ملیر سے سیدھا کمی بات تک کا جو سفر کرتے ہیں ان کے لئے تو کافی اچھی بات ہے اور اس کے ساتھ لگونہ سٹی ڈی ایچ ہے ان کے وہاں کے بھی بکنگ کرانے والے لوگوں کے لئے بھی کافی اچھی بات ہے کہ وہاں سے اگر وہ سفر کرتے ہیں کرنگی انڈسٹری روٹ کا استعمال کرتے ہیں یا ندی کا استعمال کرتے ہیں پیچھے شارہ ویسل استعمال کرتے ہیں ان دینوں جگہوں میں سے کوئی سی بھی جگہ اگر استعمال کرتے ہیں تو ان کو تقریباً گھنٹہ لگ جائے گا ایک گھنٹے تک کہ ایک گھنٹے میں ان کا سفر جو ملیر سے لے کر یہاں تک تطے ہوگا لیکن یہ ایکسپریس وے بننے کے بعد کم از کم گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہو جائے گا ہم یہ بات اس لئے کہہ رہے ہیں کہ ایک تو پورا مکمل ایکسپریس وے یہاں پر جو ٹریفک کو روکنے والا کوئی حساب کرتا نہیں ہوگا کہیں گاڑی کوئی کھڑی نہیں ہوگی سلنگ جس طریقے سے لیاری ایکسپریس وے کو ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہاں جو سلنگ ایک گاڑی جانے کیلئے بریج بنایا گیا ہے یہ بلکل اسی طریقے سے یہاں کا بھی کنٹریکشن کا کام تیزی کے ساتھ جاری ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ کمپلیٹ ہوگا بہت سے لوگ سوالات یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کے ایکسپریس وے سے بننے سے کون کون سے جگائے جو کہ متاثر ہوں گی جی ہاں بلکل جو ایکسپریس وے کی پر جو جگائے جو آئیں گی تو ظاہر سی باتیں وہ جگائے بھی مسمار کیے جائیں گے لیکن ابھی اس طریقے کا کوئی بھی چیز سننے میں نہیں آرہی اگر آپ لوگوں کے علم میں اگر کوئی ایسی بات ہے تو میرا نمبر آپ کو آباؤٹ شیکشن سے مل جائے گا آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تیزی کے ساتھ جو کام کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اگر ابھی ہم دیکھا جائے جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہ سامنے ہی پورا ڈمپل بھی آؤٹے جہاں پر پورا کچھرا جو پھکا جاتا ہے پورے انڈسٹ ایریا سے ہوتا ہوا اور کیا رہا میں ڈی ایچ اے اور جتنا بھی آگے بیچھی کے علاقے ہیں ٹوٹل کا کچھرا پورا یہیں پہ آگے ڈم ہوتا ہے تو بہرحال یہ آپ کو سامنے ایکسپریس وے کا کام کرتے ہوئے کانٹریکشن کے کام کرتے ہوئے آپ کو مشینیں بھی نظر آ رہی ہوں گی ایک بار پھر جیسے کہ میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ریمائنڈ اس لیے کرا رہا ہوں کہ میں آگے نہیں جا سکتا وہ اس لیے کہ آگے بائٹ میری چلنی پائے گی اور اس ٹیم پہ جو کیمرہ ہے وہ میرا ہیلمٹ میں لگا ہوا ہے تو بہرحال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہی سی اچھا دوسری سائٹ پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے خالد شکار بھی کر رہے ہیں مشمیاں بھی پکڑ رہے ہیں بچے ہیں بڑے ہیں بہن سے بھی نظر آ رہی ہیں لیکن الٹے ہاتھ پر جو یہاں پر کام کا فلسلہ ہے وہ کافی تیزی کے ساتھ جاری ہے سی ٹو وغیرہ بھی بچھائے جارہے ہیں اس کے پر بجری ڈالی جارہی ہے مٹی ڈالی جارہی ہے اور جو کہ پروجیکت بہت بڑا ہے اس پروجیکت اس طریقی بھی پروجیکت بڑھنے سے جو ہمارے کام کرنے والے مزدور حصرات ہیں جو ورکرس ہیں ان کے لئے بھی کافی فائدہ ہے ان کو بھی روزگار ملا ہے اور یہاں پر کام کافی تیزی کے ساتھ جاری ہے جیسے کہ یہاں سے پورا ملوہ اٹھائے جارہا ہے ملوہ اٹھانے ملوہ اٹھا کے ڈمپل میں ڈالے جارہا ہے ملوہ اٹھانے یہاں سے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہاں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ جو پتر آپ کو دکھ رہے ہیں یہ بابا قائدیات ان کے زمانے سے بھی پہلے کے پتر ہیں اور یہ بڑے مغروض پتر ہیں بہرحال یہ ایک آخری کونہ جو میری بلوگ کا جو کچھ حصہ تھا وہ رہیا تھا تو آج میں جیسے کہ نہیں سے گزر رہا تھا تو جیسے ہر بار کی طرح گزرتے رہتا ہوں میں تو کچھ حصہ میں نے دیکھا تو آپ لوگوں کو سوچا دکھاؤں جہاں بے کام کی جو صورتحال ہے وہ بتاؤں تو بہرحال کام کے جو حصہ ہے وہ آپ نے دیکھا کافی تیزی کے ساتھ جا دی ہے مالیز ایکسپریس میں آنے والے ٹیم پر تیار ملے گا یہاں پر کسی کسی کی کمپرومائز نہیں دیکھی جاری کام کافی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سرویس لوڈ پر ہم چل رہے ہیں اس چند پر یہاں کی جو ویڈیو میں ہو سکتا ہے یہ ایک بار پہلے بنا چکا ہوں لیکن ایک بار پھر میں کورنگی انڈسٹریہ سے اندر کی طرف ہوا تو میں نے کہاں یہاں سے آپ لوگوں کو مکمل بناوں ویڈیو برحال ہماری ویڈیو جو ہے پیچھے سے مکمل ہو گئی ہے تو مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کراچی بھی مختلف جگہوں سے میں اپ ڈیٹ کرتے رہتا ہوں اپنے محضان کو ملیز ایکسپریس میں سے اجازت دیں ملتے ہیں کسی اور نیو ویڈیو میں کسی اور نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا 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 موسیقی